السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ناظرین محترم وہ عورتیں لائق مبارک باد ہے وہ بہن قابل مبارک باد ہے جو اسلامی طور طریقے پر اپنی زندگی گزارتی ہے پردے کی پابندی کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی احکام پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے یاد رکھیں کہ جو اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب اور کامران ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے شریعت کے قانون کو فالو کرتے ہیں آئیے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو پردے کی پابند خواتین ہوا کرتی ہے ان کا مقام اور مرتبہ رب کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے جو نیک ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والی اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والی ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے آپ اسی کو سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ بھی کریں عمل کی کوشش بھی کریں آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کروں اس سے پہلے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بل بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور روحانی ویڈیو کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے آئی بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس حوالے سے اس سے پہلے جو باتیں بیان کی گئی ہے آپ انہیں بھی سماعت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں تو ناظرین محترم وہ خاتون جنہوں نے اپنی زندگی اطاعت خدا و رسول میں اپنی گزاری اللہ تبارک و تعالی کے فرمان پر عمل کیا ساتھ ہی ساتھ باپردہ رہ کر زندگی گزاری یاد رکھیں ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بہنیں مائیں پردے کی پابندی کریں اور یاد رکھیں کہ وہ حضرات جو پردے کی پابندی کرتی ہے اس پر عمل کرتی ہے یاد رکھ لیجئے یہ عمل بڑا اچھا عمل ہے اللہ اس کا انعام بھی ضرور عطا فرمائے گا آپ دیکھیں کہ جو پردے کی پابند تھے ان میں کی ایک بات کہ اللہ کی طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور مقام کتنا بلند و بالا ہے حضرت سیدنا الشیق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علی اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ قہد کا معاملہ ہوا خوشکسالی کا معاملہ بارش نہیں ہو رہی ہے پریشانی کی کیفیت ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے خوب دعائیں کی مگر بارش نہ ہوئی تو اس موقع پر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نظام الدین ابو المعید رحمت اللہ المولا تبارک و تعالی علی نے اس موقع پر اپنی والدہ ماجدہ کے دامن سے لگا ہوا جو کپڑا تھا اس کا دھاگہ اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے اللہ اے میرے پروردگار یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگہ ہے کہ جس پر کسی غیر محرم نے نظر نہیں ڈالی مولا تبارک و تعالی میں اس کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ مولا بارش کو نازل فرما دے بس اتنا کہنا تھا شیخ عبدالحق محدد دہلوی رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں اب یہ جملے ختم ہی ہوئے تھے کہ آسمان سے چھماشم برسات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو باپردہ ہوا کرتی ہے جو اپنے آپ کو کور کر کے رہتی ہے جو شریعت پر عمل کرتی ہے جو حجاب کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے اور شریعت پر عمل کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرماتا ہے یاد رکھیں مشکلیں کیسی کیوں نہ آ جائے پریشانیاں کیسی کیوں نہ آ جائے شریعت پر عمل کریں انشاءاللہ اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے اس لیے اس چیز کو دیکھیں کہ دنیا کیا کہتی ہے اسے آپ نہ دیکھیں بلکہ شریعت کیا کہتا ہے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں انشاءاللہ کامیابی محصر آ جائے گی وہ بہنیں جو اس طریقے سے عمل کر رہی ہے اس پرفتن دور میں بھی حجاب کی پابندی کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لئے کوشش کر رہی ہے لائق مبارک بات ہے اور انشاءاللہ جو رب کی رضا کے لئے کوئی کام کرتا ہے اللہ اسے مایوس نہیں کرتا اس لیے عمل کریں اللہ تعالی کرم فرمائے آسانیہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ